رابطے کا دوسرا موضوع جو اہم ہے یعنی دفاع سے بھی پہلے دفاعی رابطہ بعد کی ضرورت ہے پہلے سماجی رابطہ ہے اجتماعی رابطہ ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو ایمان لے آئے ہو کافی نہیں ہیں اب ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں اب ایمان کے فرائز پورے کرنے ہیں ایمان کے اصولوں کو آپ نے قائم کرنا ہے ایمان کے ستون کھڑے کرنے ہیں اب آپ نے وہ ستون کیا ہے اسبرو صبر استقامت دکھو اب ایمان ہے ہی استقامت کا راستہ ہے پھر سابرو مسابرہ کرو یعنی ایک دوسری کی تقویت کرو ایک دوسری کو استقامت دو جہاں جہاں جو شعبہ کہیں کمزور نظر آتا ہے فوراں اس کی مدد کو پہنچ جاؤ چونکہ مشکلات میں عموماً لوگ استقامت چھوڑ دیتے ہیں راستے بدل دیتے ہیں ارادے بدل دیتے ہیں منصوبے چھوڑ دیتے ہیں پروجیکٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس توانا ہی نہیں تھی ہمارے پاس وسائل نہیں تھی ہماری کسی نے مدد نہیں کی ہمارا تعاون کسی نے نہیں کیا یہ وہ سماجی واجبات ہیں کہ اگر کسی جگہ استقامت کمزور پڑ رہی ہے آپ اس کو استقامت فراہم کرو یہ جو ابھی یہی ایام تین جنوری وہ عظیم سردار جنرل سلیمانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا دن تھا خب یہ کام جو انہوں نے کیا آج کی اس موجودہ زمانے میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے ممالک میں مداخلت ہے دوسرے ملکوں کے امور میں دخالت ہے وہ جو اس شہید نے کیا اور جو اپنے رہبر کے حکم پر کیا ظاہر ہے یہ جو کچھ اس شہید نے کیا وہ شہید کا کام جو جتنا بھی تھا اس کا سارا صلح کریڈٹ رہبر کو پہنچتا ہے جن کی پالیسی ہے جن کی سٹرٹیجی ہے جنہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی اور وہ واجب ہم نے کرنا ہے ادا کرنا ہے سب نے کرنا ہے جیسے سب سے پہلے کشمیر کشمیر کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے ان کو گندم کی راشن کی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے ان کو سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے ان کی استقامت ٹوٹ گئی ہے ان کو مسابرہ کی ضرورت ہے استقامت پہنچانے کی ضرورت ہے علی کشمیر کو وہ کام جو نہیں کیا اسلام ہی دنیا نے نہیں کیا جن کو دنیا اسلام کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا یہ کام اس کے بجائے مودی کو مسابرہ کیا تقویت مودی کو پہنچائی جون جو کشمیر میں مودی آگے بڑھتا گیا عرب وغیر عرب ممالک مودی کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ تجارت بڑھاتے گئے روابط بڑھاتے گئے اس کے ہر ظلم کے بعد اس نے گجرات میں ظلم کیا اس کی مدد کی وہ وزریعظم بن گیا پھر دوسرے دور میں اس کی مدد کی بلکہ دعا کی پاکستان کے وزریعظم نے دعا کی اس کے لیے کہ مودی الیکشن دوسرا جیت جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اللہ کرے ان کے ظاہرین یہ جملے تھے اللہ کرے مودی جیت جائے قبول اللہ نے کیا ان کی دعا سے یا بگوان نے یا اللہ نے جتا دیا مودی کو اور اس نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا الیکشن جیتا دو مہینے کے بعد اس نے کشمیر ہڑاپ کر لیا کشمیر ہڑاپ کرنے کے بعد سعودی عرب نے تمغا دیا متحدہ عرب امارات نے تمغا دیا باقی بہرین نے اس کو تمغا دیا باقی ملکوں نے جس نے تمغا نہیں دیا اس نے تیل دیا مفت تیل دیا بغیر معاوضے کے مودی کو تیل دیا معاہدے کیے اس کے ساتھ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ مرابطہ آپس میں رکھو خوب مرابطہ صرف ایک برادری کا نہیں ہونا چاہیے کہ پتھان آپس میں مرابطہ رکھیں سندھی آپس میں مرابطہ رکھیں پنجابی آپس میں یہ قبائلی مرابطہ نہیں ہے دینی مرابطہ اسلامی یا ایوہ الذین آمنو یہ تو نہیں کہا گیا کہ یا ایوہ الذین پنجابو یا ایوہ الذین آمنو جو ایمان لائے ہو خب ایمان لائے ہو کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جو آپ کا اجتماع بنے ایمانی اجتماع بنے ایمانی سماج بنے اس کی بنیاد ایمان کی ہو وہ ایمانی صبر استقامت آغاز ہو اور ایمانی مسابرہ ہو کشمیر کو نہیں مسابرہ کیا گیا نہیں پہنچائی گی یہ استقامت فلسطین کو نہیں پہنچائی گی یہ استقامت جہاں جہاں مسلمانوں پہ دباؤ آیا برما کے مسلمان ان کو نہیں پہنچائی گی بنگلہ دیش جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ظلیل ہو رہے ہیں جہاں جہاں جن کو استقامت پہنچانا چاہیے تھی نہیں پہنچائی بلکہ اپنی توانائیاں آپس میں مثلا پاکستان میں جتنی فرقہ واریت پہ توانائیاں ضائع ہوئیں پاکستان کے فرقہ بازوں نے پاکستان کے ان جاہلوں نے پاکستان کے ان مزدوروں نے جو مزدوری قرائے پہ قتل کیے مومنین کے شیعوں کے سنیوں کے فوج کے پولیس کے ہر ایک کو انہوں نے مارا یہ گورنمنٹ کے عدد و شمار ہیں جو صحیح نہیں ہیں اسی ہزار شہید پاکستان میں دہشت گردوں نے مارے ہیں اسی ہزار افراد خب یہ زیادہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے اسی ہزار نہیں ہیں لیکن خب اگر یہ ساری توانائیاں سارے جتھے یہ جتنی بھی صحابہ کے نام پر غیر صحابہ کے نام پر جو فعال تھے اگر یہ سب کشمیر کو مسابرہ کرتے یہ ساری توانائی کشمیر کو پہنچاتے تو آج کشمیر الٹ ہوتا کشمیر ہندوستان پہ غالب ہوتا نہ ہونکہ مودی کشمیر میں غالب ہوتا اگر یہ ساری توانائی فلسطین پہنچاتے مسابرہ کرتے شہید سلیمانی نے کیا کیا یہ آیت کریمہ پر عمل کیا یا ایوہ اللہ دینہ اسبرو وصابرو ورابطو اس بزرگوار نے یہ کیا کیوں کیا کیونکہ اس کا رہبر بیدار تھا اس کا رہبر اقتدار پرست نہیں تھا اس کا رہبر خدا پرست تھا اس رہبر نے اسے بتایا ایران کو ضرورت تھی ایسے لائک جرنیلوں کی ایران کے اندر ضرورت ہے لیکن انہوں نے ان کو بھیجا فلسطین کی مدد کے لیے دائش کی کمر توڑنے والا یہ جرنیل دائش نوے ملکوں کا تشکیل دیا ہوا لشکر کفر نے مرابطہ کیا عالم کفر نے اور مسلمان کافروں نے زیادہ یعنی کفر عملی جنہوں نے کیا اللہ کے احکام ٹھکرائی جنہوں نے اس دائش کو جنہوں نے نفری فرام کیا اور جنہوں نے یہ تکفیری لشکر بنایا نوے ملکوں کا اتنا لشکر جرار تھا عراقی فوج موسیل میں جب یہ لشکر پہنچا عراق کی چالیس ہزار فوج جو امریکہ نے بنائی تھی دو فوجیں بہت زلیل اور رسوہ ہوئیں دنیا میں ایک امریکہ نے جو افغانستان میں فوج بنائی تھی ان کو وردیاں پینائیں ان کے ہیلمٹ لگائیں ان کے جیب اتنی ان کی لباس نہیں تھا جتنے جیب ان کے بڑے بڑے لگائی ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کیا کہ آتھیار لٹکائی ہوئے تاکہ خوف پھیلے دہشت یہ فوج کدھر گئی طالبان کے مقابلے میں ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ کئی دن کابل ائرپورٹ پہ بیٹھا روتا رہا امریکیوں کے پاؤں پڑتا رہا کہ مجھے لے کے جائیں امریکہ ابھی امریکہ میں گیا ہے کسی بینک کا وہ چوکی دار ہے وہاں پر گارڈ ہے وہاں پر جو امریکہ نے ادھر کمانڈر ان چیف لگایا تھا دوسری زلیل ہوئی فوج اراک کی فوج زلیل ہوئی موسل میں چالیس ہزار امریکی تربیت یافتہ فوج تھی اراکی جو اراکی قیادت نے مذہبی اور قومی قیادت نے مل کر امریکہ کے ذریعے ملک بنانے کی کوشش کی اور امریکہ کو کہا فوج بنائے اس نے فوج بنائی چالیس ہزار فوج تمام اسلحہ ٹینک توپیں چونیاں پیسہ بندوکیں گولیاں وردیاں ہر چیز دائش کے حوالے کر کے اور تسلیم ہو کے واپس آگئے گی یہ فوج انہوں نے بنائی تھی اس قسم کے لشکر جلال جس کی دھاک اتنی تھی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے پروفیشنل فوجیں بھاگ جاتی تھی اس کو اس جرنیل نے ناکو چنے چبھوائے اس لشکر کو بھی تارو مار کیا اور ان کے بنانے والوں کو بھی زلیل اور رسوہ کیا آج کیوں بے پھرے ہوئے ہیں امریکہ ایران کے خلاف شہید سلمانی کو کیوں شہید کیا اس لیے کہ شہید سلمانی نے زلیل کیا امریکہ کو شیطان کو اتنا زلیل شہید سلمانی نے کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا تو بھی بات ہے شہید کہ مطالق شیطان کا کینہ تھا اور اس نے وہ نکالا خب وہ کام کیا تھا جو شہید سلمانی نے کیا وہ یہی تھا اسبرو و سابرو جہاں استقامت کم پڑ گئی ہے جہاں طوانائی کم پڑ گئی ہے وہاں پہنچ جاؤ یمن میں کم پڑ گئی ہے پس پہنچ جاؤ فلسطین میں کم پڑ گئی ہے پہنچ جاؤ لبنان میں کم پڑ گئی ہے مومنین ضعیف ہو گئے ہیں فوراں پہنچ جاؤ وہاں پر مسابرہ کرو اور عراق میں کم پڑ گئی ہے وہاں پہنچ جاؤ ان کو تقویت دو ورنہ حرم اور ہر چیز برباد ہو جائے گی اور جہاں جہاں بھی استقامت کمزور پڑے وہاں پر پہنچ جاؤ دوسرا یہ مسابرہ ہے قرآنی مسابرہ یہ ہے جس کو آپ کہتے ہو مداخلت قرآن اس کو واجب کہتا ہے مسابرہ کرو مدد کو پہنچو آج کیا افریقی ممالک میں پاکستان کی فوج نہیں ہے موجود ہے پاکستانیوں کو پتا نہیں ہوگا لیکن موجود ہے جہاں جہاں اقوام متحدہ کا مشن ہے جن ملکوں کے اندر وہاں کی امنیت میں کمی ہے جیسے سومالیا ہے ایتھوپیا ہے یوگینڈا ہے اور متعدد ممالکیں گانا ہیں بہت ساری ممالکیں افریقی جہاں پر اقوام متحدہ کی فوج ہے اور اقوام متحدہ کی فوج میں سب سے زیادہ نفری پاکستان کی ہے اقوام متحدہ کہے کسی کمزور قوم کا ساتھ دینا ہے وہ قانون ہے اور قرآن کہے کسی ضعیف کا ساتھ دینا ہے یہ جرم ہے قرآن کہے کشمیر کا ساتھ دو قرآن کہے فلسطین کا ساتھ دو قرآن کہے یمن کا ساتھ دو یہ جرم ہو جاتا ہے یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے اسی طرح مرابطہ دفاع کے لیے رابطہ ضروری ہے لیکن دفاع سے پہلے تشکیل امت کے لیے تشکیل حکومت کے لیے و تشکیل ریاست کے لیے مرابطہ بنیاد ہے کہ اس مرابطہ کو واجب قرآن نے قرار دیا ہے آپس میں مرتبت ہوں گے اور اس مرابطہ کا وسیع میدان ہے صرف ایک یا دو موضوع کے اندر منحصر نہیں ہے مرابطہ